پر ایک نئی سسٹم ہے جو کی آپ کا پینشن کو ریگلوٹ کریں گے پہلے کیا ہوتا تھا آپ کا پی پی او ایک بار ایسو ہو گیا پھر وہ پی پی او بھیج دیتے تھے بینک میں اب بینک کا سی پی پی سی کا کام تھا پینشن جب بھی نورمال ڈی اے ریویزن ہو رہے یا کوئی کسی طرح کا سی پی سی کا ریویزن ہو رہے پی کمیشن کا ریویزن ہو رہے تو آٹوپیٹیکلی وہ فیڈمین فیکٹر لگا کر کے بینک دی دیتے تھے بینک کے پاس ای سسٹم بند ہو چکا ہے اب پی سی ڈی اے پینشن خود یہ سارے چیزیں کنٹرل کریں گے آپ کا پینشن کا اوپور ڈی اے کا اوپور آپ کا ایری ایرز کا اوپور جو بھی ہے سبی چیزوں کا کنٹرل پھول کنٹرل رہے گا پی سی ڈی اے پینشن کا جیسے سلری ہوتا ہے آپ کا سلری کا جو بھی کیلکولیشن ہوتا ہے وہ سب آپ کا آفیس کر سہیں اور آپ کا بینک ایک آکانڈ میں جا کے کرڈیٹ ہو جاتا ہے اسی طرح کا پینشن کا بھی یہ نئی سسٹم ل لاغو ہولے جا رہے ہیں بہت لوگوں کا جو اکاؤنٹ ہے وہ بینک سسٹم سے جو سپرس کا سسٹم ہے پی سی ڈی اے پینشن کا اس سسٹم میں مائیگریٹ ہو چکا ہے اور جس وجہ سے نویمبر اور ڈیسمبر کا پینشن میں لیٹ بھی ہوا تھا اب آگے بھی جنوری کا مہینہ میں بھی آپ کا پینشن جن کا مائیگریٹ نہیں ہوا سورا لیٹ ہو سکتا ہے یہ جو سسٹم ہے اس سسٹم کے ایک خاصیت ہے کہ آپ کا پینشن آپ کا last day of the month کو ہی ملے گا جیسے یہ جنوری کا مہینہ میں ہے تو آپ کو 30 یا 35 کو ہی جا کے پینشن ملے گا پہلے جیسے ملتا تھا آپ کو 25 26 یا 37 27 کو یہ آپ امید مت رکھیے ٹھیک ہے اور آپ بلکل اوریٹ بھی بات ہی ہے کہ میرا پینشن ابھی تک نہیں ہوا 28 تک آ گیا آئے گا نہیں ٹھیک ہے آپ کا 30 طریقہ ہی آئے گا اتنے ہو گیا دوسرا کیا ہے کہ اس پرس میں آپ کو کیسے ایکسیس کرنا ہے سپرس کا جو سسٹم ہے اس سسٹم میں آپ کیسے گھوسیں گے دیکھئے سسٹم میں انٹر کرنے کے لیے آپ کا ایک یوزر آئیڈی ایک پاس پاس وارڈ چاہیے اب جب بھی کوئی پی سی ڈی پینشن کو ایک سیٹ میں جائیے جس کا لنک اس ویڈیو میں مل جائے گا اور وہاں جا کے جب آپ ایکسس کرنا چاہیں گے تو آپ کو پاس وارڈ مانگا جائے گا یہ کہاں سے ملے گا دیکھیں یہ بہت سمپل سا ہے پہلی بات تو میں یہ آپ کو کہنا چاہوں گا کہ اس کا ضرورت کیا ہے سپرس کا اندر آپ کو گھوسنے کا ضرورت یہ ہے کہ آپ کا جو پروفائل ہے آپ کا جو پینشن کتنا بنتا ہے کتنا آپ کا ایری ارز ہے کتنا ک کٹے گا کب تک کٹے گا آپ کا کمیونٹیشن ریسٹور کاب ہوگا آپ کو کوئی ایری ایر سے ملا ہوا ہوگا یا نہیں اگر ملا ہے تو کم ملا ہے کیسے ملا ہے یہ ساری جی ہسٹری ہے آپ کو سپرس کا اندر مل جائے گا آپ نیو پی پیو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں گے وہ بھی مل جائے گا آپ کو لائف سرٹیفیکٹ جمع کرنا ہے وہ بھی سپرس کا تھو ہی ہوگا آپ بینک میں جانے کا ضرورت نہیں ہے سپرس کا تھو آپ لائف سرٹیفیکٹ گھر بیٹی جنرائٹ کر سکتے ہیں تو یہ سارے سویدائے اگر آپ کو لینا ہے تب ہی آپ کا جو یوزر آئی ڈی پاسوارڈ دے کے آپ کو سپرس میں ایکسس کرنا ہے آپ کا ضرورت نہیں ہے آپ مان لیجئے آپ کو یہ لگتا ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے دیکھنے کا تو آپ کو لوگن آئی ڈی پاسوارڈ سے آپ کو جو ایکسس کرنے کا ضرورت نہیں ہے بیٹھے رہی ہے آرام سے آپ کا ایکاؤن میں پیسہ آ جائے گا پینشن آ جائے گا بلکل بے فکر رہی ہے اور جو لوگ سپرس میں لوگن کرنا چاہتے ہیں دیکھ ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ ایک بار ہمارا جو ایف سائٹ ہے وہاں بھیجٹ کریں www.esminfoclub.com وہاں پہ ڈیٹیل میں آرٹیکل ہے اب کیسے لوگن کریں گے کیسے وہاں کا سسٹم کو دیکھیں گے آپ کا پروفائل چیک کریں گے اس ساری باتیں آپ کو وہاں پہ مل جائے گا جس کا لنک اس ویڈیو کا ڈسکرپشن باکس میں دیا ہوا ہے آپ اس ویڈیو ختم ہونے کے بعد ضرور ایک بار ڈسکرپشن باکس چیک کریں اور اس لنک پہ کلک کر کے ایک بار ساری جو باتیں ہیں یہ پڑھ لیں وہ ہندی میں اور انگلیش میں دونوں میں ہی ایبیلیبل ہے سو دوستو پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں کوئی اچھا نئی جان کری کے ساتھ نمشکار جہ ہند جہ بھارت